کے ان سرکار کے دورہ بنایا گئے کرشی قانونوں کو آج پردھان منطری نے واپس لے لیا ہے ایک لمبے سمیسے کسان اس کرشی قانون کو واپس لینے کی مانگ کر رہے تھے اور اسی پر آمادہ ہوتے ہوئے پردھان منطری نے آج کسانوں کی مانگ کو سوگار کیا اور انہیں ان کرشی قانونوں کو واپس کر سوگات دی ہے ایسے میں دھراتل پر ہم موجود ہیں کسان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا مانگے تھی اور اس کرشی قانون کو واپس لینے کے بعد کیسا محسوس وہ کر رہ ہیں کیونکہ پردان منطری نے ایک سرحانی قدم ان کے حساب سے کیا ہے ان سے جانیں گے کہ کیا کہنا ہے ان لوگوں کا اس مدد پر بس یہ انہوں نے سرحانی قدم اٹھایا ہے اور انہیں یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اور لمبے سمجھ سے کسان مانگ کر رہا تھا کیا پریشانی ہے کسان کی اور اب اسے واپس لے لیا گیا پر ان کو کتنا فرق رہے گی پر ایسانی تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا نہیں کہ کونٹیک فارمنگ سے تمہاری یہ کھیتی جو ہے اس پہ لوگ لون وغیرہ لے لیں گے تمہارے سے چھن جائے گی تو اس وجہ سے آدمی قطرہ دے تھے یا جو کچھ مال ہم اتباد کریں گے یہ لے جائیں گے اور سب کو داموں بڑھ لیں گے اور پھر تمہارے لیے کیا رہا جائے گا بجار میں جو انداتا آپ ہیں محنت کرتے ہیں دھرتی کا سینہ چیر کے بھولے دیش کا پہل در کام کرنا ہے ہندوستان کا نارا بھی ہے جائے جوان جائے کسان کسان ریل کی ہڈی کہا جاتا ہے کیا پریشانی کسان کو آ رہے ہیں بس پریشانی تو یہ ہی ہے باقی تو کوئی ہے نہیں لوگوں کو جب نہیں اچھا لگا تو وہ منے کر رہے ہیں اور سب کی سوچ اپنی الگ الگ ہے اچھا بات کسان کی کری جائے کسانوں کو جیسے چیت میں رہتے ہیں محنت کرنے پڑھتی ہے یہ آئے دو گنی کرنے کی بات سرکار دیتا ہے ہی چیز کتنا حقیقت مانتے ہیں اور اب آگے کیا سدھار کی بات چاہتے ہیں کسانوں کے حساب سدھار تو یہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے تو یہ امنی کہاں سے بڑھے گی یہ بات یہ ہماری سونج میں نہیں آ رہی بھئی بلیں وہ بڑھ گئے تیل ڈیزل ڈائی خات یور وک سب ہی بڑھ گئے ہیں ریٹ ایمار پی بڑھتی ہے تو اس پہ ہمارا بکتا نہیں تو مجھے تو لگتا نہیں یہ اس طرح سے بڑھ جائے گی اور تو کوئی کارن ہے نہیں اور جو جو اس میں جو ہے جو برائی ہی یا جس میں یہ سنتظر جانکاری لیکن اب جو ہے انہوں نے بہت بڑھیا قدم اٹھایا ہے سلوے بند کر دیا اپنا قانونی باپس لے لیے تو کسی بات کو یہ کہہ چاہ رہے تھے جب سے یہی مانگ تھی کسانوں کی اگوائی راکش ٹکیٹ کر رہے تھے انہوں نے کہہ رہا تک قانون واپس لیے برہام انتری نے اعلان کر دیا راکش ٹکیٹ اب بھی کہہ رہے تھے سنسد نافر باقاعدہ ہی طریقے در واپس لیے تو کیا کہنا ہے اگوائی کسانوں کی کر رہے ہیں کیا ہے تو کوئی اگوائی کہا تو ہمیں تو ڈھنگ لگتا نا اگوائی کا اگوائی کسان کہاں ہے ماں وہاں تو رات کو تو وہاں کلب چل رہے ہیں ڈانس ہو رہے ہیں سراب چل رہی ہیں وہاں تو سب چیز ہے تو وہاں کسانوں کون سا کسان ڈھالی ہے جو جو دلی میں جال اٹھے گا کوئی بھی نہیں اپنا جو کھیت میں کام کر رہا ہوں کھیت میں ملے گا لیکن انہوں نے جو اپنے کر رکھیں بھاڑے کی تیار اپنا جال اٹھے دلی اور کیا انہیں کوئی انہیں تو پیسے مل رہے ہیں کسان آپ ہیں بات کرنے کیسانوں کیا پڑھیں دیکھو جی کسان کی آئے بڑھانے کی کہاں تک بات ہے آئے بھی گورنمنٹ ہی بڑھا ہوگی ڈیجل کسان کا کسان کو کارڈ بنوا دیں کسان کو جو سستی ریٹ پہ ڈیجل دے ہوئے تو وہ کھیتی میں جو اور زیادہ من لگا کے کام کرے گا اور اسے جو ہے جب اسے نبے پچھان میں روپے تک ڈیجل ملا ہے تو کسان کی آئے کہاں بڑھ جاگی بجلی بھی مہنگی ہے پہلے جو ہے آدمی یہ سوچے گراہ بھائی تنے ٹویل لگا لیا اب کھیتی جو ہے بھرائی ہو جاگی اتنی اسے ٹویل سے آمدنی نہیں ہوگی اتنی بجلی بھی چلی جاگے میں تو یہ کہوں ہوا کہ پردھان منتری جی نے آج ایک راد کو ہی بند کر دیا جو ایک چیپٹر تھا اس یودھ کا بالی سگریم کی طرح گدھا یودھ ہو رہا تھا اس یودھ پہ ویرام لگا دیا ہاں راکیش ٹکیت اپنی جنگ نہیں کھڑے ہیں انہوں نے یہ کہایا کہ جی نہیں مجھے تو لکتم کے ساتھ دیجئے گا میں کہتا ہوں دیش کے پردھان منتری نے اگر سمبودن کرا ٹی بھی پاک ہے تو اس کو بھی آپ صحیح مانئے رہا کسان کی یہ جو بل تھے جو اس طرح کی جو لے کے آ رہے تھے یہ پردھان منتری نے بلکل صحیح کہایا اور میں اس میں بلکل صحیح ہوں ان کی طرح کہ یہ ڈیڑھ ایکڑ سے نیچے کے کسان کے لیے بینیفٹ تھا بڑے کسان اس کو نہیں چاہ رہے تھے وہ منڈیوں کے ایک طریقے سے رہمنومہ تھے منڈیوں کے جو بڑے بڑے کونٹریکٹر تھے انہوں نے ان کو پیسہ دے کے وہاں بٹھا رکھا تھا دیکھیں اب ہم لوگوں کو دیکھئے کس طرح کے پھٹے کپڑے پیار رہے ریلیکس ہوگی چپل پیار رہے یہ بھی گٹھ رہی ہے اور وہ ریبوک کا جوتا اور بگ بین کا چسمہ لگا کر اٹھائیس اٹھائیس ہزار کے موبائل ان کے ہاتھ میں کیا وہ کسان ہے کیوں پترکار بندو آپ بھی دیکھتے ہوں گے روز جا کے وہاں کسان تو دیکھیں اگر اس کا ایک کسلا بھی ٹوٹ جاتا ہے تو تین دن میں جا کے اس پر لکڑی کا بٹا ڈلتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک سو دس روپے کی قیمت ہے اس کی اور وہ جن کے پاس اٹھائیس ہزار کا موبائل ہے وہ کسان نہ ہو کے منڈیوں کے ایک طریقے سے سروائیور ہیں آج وہ یہ سوچرے ہماری جیت ہوئی ہے ان کی جیت نہیں ہوئی ہے یہ چھوٹے کسان کی ہار ہوئی ہے جو ہم موڈی جی پہ ایک آس لگائے بیٹھے دیکھیں سب سے بڑا ہے کہ چھوٹے کسان کے پاس اس کا اپنے سنسادن نہیں ہوتے ہیں وہ ڈپینڈ ہوتا ہے کرائی کی چیزوں پر کرائی کا ٹیکٹر سے جتائی ہوتی ہے کرائی کے بھاڑے سے اس کا سمان جاتا ہے کرائی کی چیزیں ہوتی ہیں تو جب وہ اس کے پاس کوئی شیئے تو ہوتا نہیں ہے جو اس کی بیلنس شیٹ تیار کر کے دے گا جی اتنا کھرچا ہوا اتنی آمند نہیں ہے یہ آپ کا بینیفٹ ہے اس کو تو یہ ہے کہ اس فسل کا پیسہ اگلی فسل میں لگانا ہے اور اس میں جو چند اس کے پاس بیسے بستے ہیں اس میں بچوں کی فیس ہے دوائی ہے گولی ہے مکان کا نیرمان ہے لیکن اپنی بگی میں وہ ٹیر میں ٹیوب تک نہیں ڈلوا پاتا اسے بھی پنچر کی چلاتا تو دکتیں کسان کو بھوتا تھی ہاں سرکاریں ہمارے لیے پریاثرت ہیں سرکار ہی فینسلہ کریں گی ہم موڈی جی پہ پورا وشواس ہے لیکن آنے والے سمیہ میں بھی تو کسان ہی تو آگے دیش کو چلائیں گے اگر ہمارے لیے کچھ مہتکان سی یوجنائے آئیں گی جب ہی تو ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور رہا اگر ابھی تک ہم کیا تھا ان دلالوں کے چکر میں پیس رہے تھے ابھی ہمارے بھائی صاحب نے کہا کہ ہم نکال رہے ہیں تو ہم یہ ہاپڑ میں کہا جائیں گے اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ کچھ منڈیاں سرکاری ضرور بنیں آگے ان کو اور اچھی طریقے سے ہو تاکہ ہم اپنا مال صحیح ڈھنگ سے صحیح ڈھنگ سے اور کیا بینیفٹ دیکھیں ہمارے دیش کے جو سب سے بڑے لال تھے پنڈی جوال لال نہرو اور لال بھادر ساستری تھے جنہوں نے کچھ کسانوں کے لیے سوچا پنڈی جی نے یہ نعرہ دیا تھا جی جوان جی کسان آج پتا چلا ہم فصل کو کمارے ہیں تو دو پیسے کی آمندنی کر رہے ہیں اس آمندنی میں سرکار ہمارے اسی آمندنی سے دیش کی سینہ کے لیے ہتھیار خریدے گی اتیا دھونک ہتھیاروں کی طرف ہمارا دیش آگرسر ہے ریفل جیسے لڑاکو بیمان آ رہے ہیں کوئی آسمان سے تھوڑا ٹپک رہے ہیں یہ تو ہم لوگ محنت کر رہے ہیں ہمارے محنت پہ جو سرکار ہو رہے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں سرکاریں ان سے جو ہے دوسرے دیشوں سے سمان کھردتی ہیں خود بناتی ہیں ڈیپینڈیبل ہوگتی جا رہی ہے اب تو دیکھیں ایسا ہے کہ اب نئی نئی ویگیانی کی نیتی آئیں گی نئی نئی سیٹس آئیں گے نئی نئی ہمیں اپچھ کرنے کے طریقے ملیں گے تو جب ہی تو ہماری آئے بڑھ سکتی ہے لیکن یہ جادو کا کوئی ڈمرو نہیں ہے یہ ڈمرو بجا دیا رائے بڑھ گئی ہے اس میں کسانی کرنے میں اب بزنیس ہو گیا ہے اس میں سب سے زیادہ انویسٹ بہت ہونے لگا ہے آمندنی تو پترکار بندو بات کی بات ہے پہلے تو خرچہ اتنا ہو گیا ہے کہ ڈائی ہے پوٹاس ہے جنک ہے سرپیس ہے اسپری ہے کیٹنا سک چھڑکاؤں ہیں تو ایک بیج کو تیار کرنے میں کسان کو کم سے کم سو سے ڈیڑھ سو روپے ایک چھوٹے سے پودھے پر لگتے ہیں اس کے لیے اتنا ہونا چاہیے کہ جو بینک ہیں وہ کسان کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کے ہوں جیسے پنجاب ہریانہ میں ہے ہماری فصلوں کا جو ہے ایک طریقے سے بیما ہونا چاہیے اور ہمیں فصل بونے کے لیے زیادہ سے زیادہ پروہستان بینکوں سے ملنا چاہیے سرکار اور ہمارے ویدھائگن ہمارے کندے سے کندھا ساتھ رہنا چاہیے موڈی جی نے کرشی قانون کسانوں کے لیے بنایا اسے واپس دے لیا کیا کہنا اس پر میں کچھ نہیں کہتا اچھا ہے جو کرتے ہیں سو اچھا کرتے ہیں جو ہوئے گا وہ بھی اچھا ہوئے آگے کیا امید کر رہے ہیں کسانوں کے لیے آگے بھی امیدی ہوئی ہے کہ آگلی یوجنا میں ہمارے یہ پردان منطری بنیں گے فائدہ کریں گے یہ وہ کسان تھے جو کی دھرتی کا سینہ چیر کر ان اگاتے ہیں اور دیش کو ترقی کی راہ پر لے جاتے ہیں ظاہر طور پر کہا جائے تو پردان منطری کے فیصلے کو انہوں نے سراہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک ٹیس سی دل میں ہے کہ اور زیادہ سویدائیں کسانوں کو ملنی چاہیے کیونکہ کسان دیش کے لیے بوری محنت کرتا ہے اور دیش کا پیٹ بھرنے کا کام کرتا ہے پنجاب کے اسری کے لیے میرٹ سے عادل رحمات ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد